الحمدللہ وحدہ وصفلات و السلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد عزت و زلت کا مالک سوال کسی کو عزت دینے والا کون ہے؟ جواب صرف اللہ تعالی سوال کسی کو زلیل کرنے والا کون ہے؟ جواب صرف اللہ تعالی سوال اگر اللہ تعالی نہ چاہے تو کوئی کسی کو زلیل کر سکتا ہے یا عزت دے سکتا ہے؟ جواب اگر اللہ تعالی نہ چاہے تو کوئی کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے نہ ظلیل کر سکتا ہے سوال کیا اولیاء بھی عزت و ظلت کے مالک نہیں جواب اولیاء بھی عزت و ظلت کے مالک نہیں سوال کیا قبر والے بھی عزت و ظلت کے مالک نہیں جواب قبر والے بھی عزت و ظلت کے مالک نہیں سوال ایسی مثال بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی عزت و ظلت کا مالک ہے جواب اللہ تعالیٰ نے فرعان اور اس کے لشکر کو ظلیل کر کے دریائے نیل میں غرق کر دیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو واپس لاکر باتشاہت عطا کر کے عزت دی اللہ تعالی نے مشرقین مکہ کو شکست دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غلبہ دے دیا حالاکہ مشرقین مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا تھا اقولو هذا واسدغفر الله لی ولكم